جس میری سپورٹ مکمل سپورٹ جو ہے وہ اخلاقی طور پر میری پروفیشنل سپورٹ جو ہے وہ اینکری مران خان صاحب کے ساتھ ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیوں سے نوازے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آواز کو اور بڑا کرے تاکہ یہ آواز ایک دفعہ نکلے تو پوری رحصت میں پھیل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید پاک ویلک انسائیڈر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر آزن ساگر ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیہ گزار رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستہ مسکراتہ خوش و عبادر کے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم انکر عمران خان صاحب کے بارے میں بات کرنے والے ہیں انکر عمران خان کو اس وقت دو انتہائی خطرناک پریشانیوں کا اور مشکلات کا سامنا ہے ان دونوں مشکلات پر آج کی اس ویڈیو میں میں روشنی ڈالوں گا لیکن اس سے پہلے ناظرین بینگ آ پاکستانی اور بینگ آ میڈیا پرسن میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں ایک اور ایشو کی جانب ایک اور مسئلے کی جانب آپ لوگوں کی توجہ مبزول کروا ہوں جو کہ اس وقت کرنڈی چل رہا ہے اور یہ بہت امپورٹنڈ ہے کہ ہم اس پر ڈسکس کریں اور اس پر جو ہے وہ فاکس کریں اور سوچیں دیکھیں پاکستان میں اس وقت ہر طرف جو ہے وہ نظام کی تبدیلی کی ایک گونج سنائی دے رہی ہے نظام کی تبدیلی کی باتیں چل رہی ہیں ہر طرف اور یہ نظام جو کہ اس وقت پاکستان میں پارلیمنٹیرین سسٹم چل رہا ہے اور باتیں یہ ہو رہی ہیں گونج یہ ہو رہی ہے کہ اس نظام کو چینج کرتے ہوئے پریزیڈنشل سسٹم کی جانب جو ہے وہ اس کو چینج کیا جائے دیکھیں اس حوالے سے اس معاملے پر دو رائے پائی جاتی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ یہ وہی پرانا نظام جو کہ ہم ایک لمبے عرصے سے چلا رہے ہیں پارلیمنٹیرین سسٹم یہی چلتا رہے اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ نظام جو ہے وہ اب متروک ہو چکا ہے یہ نظام ختم ہو چکا ہے یہ بیکار ہو چکا ہے یہ نظام جو ہے وہ ہمیں ہمارے اس ریاست کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو رہا ہے تو ہمیں جو ہے وہ اس نظام کو چینج کرتے ہوئے اب پریزیڈنشل سسٹم کی جانب جانب جانا چاہیے اچھا آپ لوگ ایک بات بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پریزیڈنشل سسٹم جو ہے وہ کس کے مفاد میں ہے ملکہ پریزیڈنشل سسٹم سے قوم کو کتنا فائدہ ہوگا اور باقی کے جو لوگ ہیں مطلب کہ جو لوگ اس قوم کو استعمال کر رہے ہیں جو لوگ اس ریاست کو استعمال کر رہے ہیں ان کو کتنا فائدہ ہوگا پریزیڈنشل سسٹم میں جیسے آپ کو بہت سارے بڑے بڑے لوگوں نے بتایا ہوگا انکر عمران خان نے بھی اس پر ویڈیو بنائی تھی اس پر بتایا تھا انہوں کہ پریزیڈنشل سسٹم جو ہے وہ عوام کے مفاد میں ہوگا کیونکہ پریزیڈنشل سسٹم میں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کے پاس مکمل اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے مطلب کہ بہت حد تک اختیارات اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو استعمال کیا جا سکے بجائے اس کے کہ اس کو بلیک مل کیا جا سکے یا بجائے اس کے کہ اس کو کوئی بھی معاملہ کوئی بھی عمل کوئی بھی کام جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کے لئے اس کو پارلیمنٹین سے مشروع لینا پڑا ہے تو پریزیڈنشل سسٹم اب آپ اس بات پر فاکس کریں غور کریں کہ ایک پریزیڈنٹ جو ہوگا کوئی بھی بندہ جو پریزیڈنٹ کی امیدوار کے لیے سیلیکٹ ہو کر آئے گا اور پریزیڈنٹ بن جائے گا وہ چار سال یا پانچ سال جتنے عرصے کا بھی ٹینور ہوگا وہ عرصہ مکمل کرنے کے بعد وہ عوام کو جواب دے ہوگا اب اس وقت صورتحال کیا ہے ایک وزیراعظم جو کہ پانچ سال ایک کرسی پر بیٹھتا ہے اقدار میں بیٹھتا ہے اس کے بعد جب وہ اقتدار سے اترتا ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ سینکڑوں بہانے ہوتے ہیں کہنے کے لیے یہ کافی ہوتا ہے جی میرے ساتھ میری جو ہے وہ ٹیم نے ساتھ نہیں دیا کیونکہ میری ٹیم جو ہے وہ میری پارٹی سے نہیں تھی میری پارٹی نے جی میرا ساتھ نہیں دیا میری پارٹی کو فلان ایشو تھا وغیرہ وغیرہ فلان بندہ فلان فلان میں نے بگیا تھا فلان میں نے جو ہے مجھے بلیک میل کیا یہ وہ مطلب کہ سینکڑوں اس کے پاس جو ہے وہ جواز ہوں گے آپ لوگوں کو فراہم کرنے کے لیے لیکن ایک پریزیڈنٹ جو ہوگا وہ کم از کم یہ نہیں کہہ پائے گا کہ میں جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پایا اس وجہ سے کہ مجھے میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے میں مجھے ڈیلیور کرنے نہیں دیا گیا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں سو پریزیڈنٹل سسٹم میں ایک یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جو اپنا ایک نمائندہ جسے جو ہے وہ ہم چوز کر کے اقتدار میں بٹھائیں گے پھر ہم جو ہے وہ اس سے جواب لینے کے قابل ہوں گے جواب لینے کے ہم مستق ہوں گے اب جو ہے وہ ہم اپنے کسی علاقہ یا ایم این اے یا ایم پی اے جو ہے وہ ان سے جواب لینے کے مطلب کے پابند ہوتے ہیں جواب لینے کے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں ملتا نہیں ہے کیونکہ وہ ایک دفعہ وہ پٹی اے کے سائٹ پہ تھا دوسری دفعہ وہ پاکستان پیپل پارٹی کے سائٹ پہ ہوگا تیسے دفعہ وہ پاکستان مسلم لیقنون کے سائٹ پہ ہوگا تو ہاتھ دفعہ وہ یہ کہہ دے کہا دی فلانی پارٹی نے میرا ساتھ رہی دیا اس لیے میں پارٹی چین کر رہا ہوں فلانے لچھ ٹیم جو ہے میں جس کے ساتھ تھا اس نے جو ہے وہ مجھے سپورٹ نہیں کیا اس دفعہ جو ہے میں وہ پارٹی چین کر دیوں تو ہر دفعہ جو ہے وہ ہمیں مختلف قسم کے بہانےوں سے بہلائی جاتا ہے تو نیسٹ اگر فار اگزمپ پاکستان میں پریزیڈنشل سسٹم آتا ہے تو اس میں جو ہے وہ صرف ایک بندہ ہوگا جیسے ہم جواب لے بھی پائیں گے جواب جس کو جس کو دے بھی پائیں گے اور لے بھی پائیں گے تو ہر وہ بندہ جو آپ کو پریزیڈنشل سسٹم کی اگینسٹ بات کرتا ہو نظر آئے ہر وہ بندہ جو آپ کو پریزیڈنشل سسٹم سے جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتا ہو نظر آئے تو آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ پارلیمنٹیرین سسٹم جو ہے وہ اس کو اس کے مفاد میں ہے اس کو فائدے دے رہا ہے جو بھی ایم این اے جو بھی آپ کے ایم پی اے یا جو بھی آہ کرتا دھرتا جو ہے وہ آپ کو اس بات پر جو ہے وہ راضی کرتا وہ نظر ہے کہ جی ہمیں پریزیڈنشل سسٹم نہیں چاہیے پارلیمنٹیرین سسٹم چاہیے کیونکہ پارلیمنٹیرین سسٹم میں فلان خوب بھی ہے فلان خوب بھی ہے تو جتنی خوبی ہیں وہ ہم نے پچھلے آہ جو ہے وہ کچھ ساتھ ستر سالوں سے جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے دیکھ لی ہیں کہ کتنی خوبیہ ہیں پارلیمنٹیرین سسٹم میں اچھا اب آجائیں آہ انکر عمران خان کو جو اس وقت پریشانیوں کا اور مشکلات کا سامنے دیکھیں آہ انکر عمران خان جو ہے وہ ہمارے ہیرو ہیں خاص طور پر میں انہیں اپنا ہیرو سمجھتا ہوں آہ میرے جو ہے وہ بڑے سینئر ہیں میں یا انفیکٹ میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی بوس ہیں میرے اگر میں کہوں تو تو انکر عمران خان ایک بے باک اور نڈر صحافی ہے ہر وہ بات کے جو اسے صحیح لگتی ہو یا اس قوم کے مفاد میں ہو یا اس ریاست کے مفاد میں ہو وہ بے دھڑک اور آہ بے لاؤس ہو کر اس بات کو کرتا ہے اور بے خوف ہو کر اس بات کو کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ اکثر اور بیشتر اس طرح کی پریشانیوں کا اور مشکلات کا سامنے کرنا پڑتا ہے چونکہ آہ اب آپ اس بات کو ذرا سوچیں سمجھیں کہ ایک ملک کی ایک ایسی بڑی پارٹی کہ جو آہ مطلب کے ایک لمبا عرصہ جو کہ اقتدار میں رہ چکی ہو جن کی جڑے ہر جگہ پر جو ہیں وہ لگی ہوئی ہو جن کے جو ہے وہ ہر جگہ پر پہنچ ہو ان کی اگیسٹ بات کر لنا ہے اور باقی جو ہے پروف کے ساتھ بات کر لینا اور ان کو جو ہے وہ ان کو آہ ان پر تنقید کر لینا اور ان کو آڑے ہاتھوں لے لینا یہ کتنے بڑے دل اور گردے کا کام ہے کتنے بڑے جگرے کا کام ہے تو یہ بندہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے تو دیفینیٹلی وہ لوگ جو اتنا عرصہ اقتدار میں رہ چکے ہیں جو پاور میں ہیں ان کے بھی دیفینیٹلی اختیارات ہیں ان کی بھی پہنچ ہے تو ان کی وجہ سے دیفینیٹلی اس بات کرنے والے بندے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا لاس ویڈیو جو کہ کل جو کہ آپ لوگ نے بھی دیکھی ہوگی ویڈیو جو کہ پریزیڈنسل سسٹم کے حوالے سے ان کی عمران خان صاحب نے بنائی تھی اس ویڈیو میں اس بات کا انہوں نے ذکر بھی کیا آپ لوگ نے اس بات کو سمجھا یا نہیں بہرحال انہوں نے کہا کہ میں میں کون سا پریزیڈنسل سسٹم کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہوں میں پریزیڈنسل سسٹم کو لاغو نہیں کر سکتا اور نہ ہمیں کر رہا ہوں میں جیسے اس موضوع پر بات کر رہا ہوں اپوزیشن کے لوگ جو ہے وہ اس پر بات بھی نہیں کرنے دے رہے یہ الفاظ آپ نے اگر آپ نے نہیں دیکھی ویڈیو تو آپ جا کر دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ انکر عمران خان جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑی آواز ہے وہ آواز کے جو لاکھوں دلوں کے دلوں تک پہنچتی ہے اور لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہے اس شخص کی نکل ہوئی آواز جو ہے وہ ایک دفعہ آپ یوں کہیں کہ اس ریاست میں تھرتلی سی مچا دیتی ہے تو اس آواز کو خاموش کروانے کے لیے کوششیں کی گئیں وہی اس بات کا ذکر جو ہے وہ انکر عمران خان نے اپنی بات میں الفاظ میں کیا بھی کہ میں کونسا اس نظام کو امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس پر بات بھی نہیں کرنے دے رہی تو اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ ان کو دھمکایا گیا ان کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا گیا یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا اور دوسری بڑی مشکل جو ہے وہ اس وقت ان پر یہ انپڑی ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں وہی ایک تفاہ پھر سے وہی جو ہے وہ دھومدام سے بات کرنے والا بے دھڑک اور بے باک انداز میں بات کرنے والا اینکر عمران صاحب ہمیں واپس کریں اس وقت جو ہے وہ کوویڈی کے شکار ہیں انہیں کوویڈ ہو گیا لاس ویڈیو میں جو ہے وہ انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ وہ اس وقت جو ہے وہ شدید قسم کی جو ہے وہ ان کو جسم درد صدید قسم کا ٹیمپریچر فیور ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ کل والے پسوں والے دن کے ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ پراپر اپلوڈ نہیں کر پائے انہوں نے کہا جی میں آپ سے کونٹیکٹ نہیں کر پایا تو یہ اس وقت جو ہے وہ ان کو دو پریشانیوں کا اور دو مشکلات کا سامنا ہے ایک تو یہ کہ ان کو پروفیشن ان کے پروفیشن کے وجہ سے جو ان کو فیس کرنی پڑی ہے اور اس ایشو پر جو ہے وہ میں ایز پروفیسر حظم ساغر اور ایزا ایز بینگا پاکستانی میں جو ہے ان کو پوری سپورٹ کرتا ہوں میں ان کے ساتھ کڑا ہوں کیونکہ جو ان کا موقف ہے وہ وہی میرا موقف ہے کیونکہ جو ان کا موقف ہے وہ آپ سب پاکستانیوں کا موقف ہے ہم سب پاکستانیوں کا موقف ہے کیونکہ ہم سبھی چاہتے ہیں کہ اس نظام کو اب چینج ہو جانا چاہیے ہم سبھی چاہتے ہیں کہ یہ بوسیدہ نظام یہ جو ایک سڑا ہوا نظام کے جو پچھلے ایک لمبے عرصے سے ہمیں ڈیلیور نہیں کر پایا اس نظام کو چینج ہو جانا چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ تبدیلی چاہیے ہمیں چاہیے کہ کوئی ایک ایسا نظام لائے جائے کہ جو پروپر ہمیں ڈیلیور کر پائے ایک ایسا نظام لائے جائے کہ جسے ہم جواب مانگ پائیں ایک ایسا نظام لائے جائے کہ جسے ہم عوام کے کٹھرے میں کھڑا کر سکیں تو اب دیکھیں اگر پارلیمنٹیرین سسٹم ہے تو اس میں ڈیفنیٹلی ایک جمہورت ہی ہے عوامی حکومت ہی ہوتی ہے لیکن عوام جواب لینے کے قابل نہیں ہوتی کیونکہ اس طرح کا نظام بنایا گیا ہے کہ عوام کے ہاتھ بندے ہوئے ہوتے ہیں عوام سوچتی ہے کہ کس سے جواب لیں کیونکہ عوام نے اب دیکھیں اس میں بہت سارے ایشیوز ہوتے ہیں میں اس پر ڈسکس کرنے کے لئے بیٹھ دو تھے بڑا لمبی چوڑی جو ہے وہ ویڈیو بن جائے گے لیکن فیلحال جو ہے وہ جس میری سپورٹ مکمل سپورٹ جو ہے وہ اخلاقی طور پر میری پروفیشنل سپورٹ جو ہے وہ این کریمان خان صاحب کے ساتھ ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیوں سے نوازے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آواز کو اور بڑا کرے تاکہ یہ آواز ایک دفعہ نکلے تو پوری رہست میں پھیل جائے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو مزید طاقت مزید سٹرنٹ مزید عزت مزید دولت اور مزید شہرت سے نوازے تو اب تک لئے ناظرین اتنا ہی اپنے اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور این کریمان خان صاحب کے لئے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جلد سہتیابی سے نوازے اور اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ